اسلام علیکم کلاس آئی ہو پاپ سب اللہ کے فضل و کرم سے صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پاور پوائنٹ کو ٹکے پیچھے پیوئیس سے ہم نے تیرہ چودہ لیکچر جو لیا تھے مس ورڈ کے ریلیٹی تھے تو مس ورڈ آپ لوگوں نے کمپلیٹ سیکھ لیا ہے تو اس میں کسی کا کوئی بھی کوئی سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور آج ہم پاور پوائنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں پاور پوائنٹ ہوتا ہے ہم یہ پیزنٹیشنز جو ہوتی ہیں بزنس کلاس لوگ ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس کے لیے تیچز وغیرہ دیتے ہیں پیزنٹیشن بنانے کے لیے ہم بنا یہ سلائیڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں اپنے کوئی بھی ہمارا ورک ہوتا ہے اس کو ہم نے پریزنٹ کرنا ہو آڈینس کے آگے یا ہم نے کوئی ویبی نار کرنا ہو اس کے لیے لیٹی کوئی بھی ٹوپک ہم نے سلائیڈ کیا اس کو ہم نے بنانا ہو تو پی پی ٹی پے بناتے ہیں ٹھیک ہے پروڈجیکٹ پہ جب ہم چیزوں کو شو کرواتے ہیں تو یہ پریزنٹیشن پہ ہم شو کرواتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھو فارمٹ ہمارے پاس کافی زیادہ ہے ہم یہاں پہ تھیم پہ سلائیڈ کرتے ہیں آپ کے پاس کافی زیادہ تھیم آ جائیں گے ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ آ جائیں گے ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گے تھی ہیں وغیرہ یہ آپ کے پاس فارمٹ ہے ہم نہ خود سے بنانے کی کوشش کریں گے کوئی ایک عدد فارمٹ ہے ٹھیک ہے تو تاکہ جو اس کے اندر ٹولز ہو گیا رہے ہیں وہ آپ کو یوز کرنے آ سکے یہاں سے ہم بلینک ڈاکومنٹ لیں گے بلینک پریزنٹیشن لینے کے بعد آپ کے پاس ایک انٹر فیس آ جائے گا تو اس انٹر فیس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی میں اس کو پہلے ڈلیڈ کر لوں اس کے آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس سب سے پہلے اپشن آئے گا بالکل ایم ایس ورڈ کتاب فائل والا تو فائل کو ہم نے بیسکلی یہ جس طرح ایم ایس ورڈ کی پروٹیکشن وغیرہ سارا کچھ تھا نا اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ پاورپوائنٹ پہ ب جاتا ہے ہم کے ٹیم میں ہمارے پاس ایک سلائیڈ والا اپشن ایکسٹرا ہے اور یہ کلی بورڈ والا بھی سیم ہے فونٹ پراغراف اور ڈرائنگ والا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور یہ ڈیٹنگ کا باقی چیزیں ایم ایس ورڈ والی ہیں بالکل سیم کچھ ہیں کوئی اس میں میرا نئی چیز نہیں ہے یہ پیسٹ والا آپ کو بتایا ہے وہ ہے کہ اس میں آپ نے کوئی بھی ڈیٹا وغیرہ کوپی کیا وہ یہاں سے آپ پیسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کلی بور� بورڈ پر جا کے جو جو سلائیڈ پر آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا تو وہاں پہ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہو اوکے اب پاور پوائنٹ پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے سلائیڈز والا اپشن ہے یہ آپ کے پاس سلائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سلائیڈ بولتے ہیں اس کا سائز چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہو یہاں سے یہ کولنر پہ ہے زوم کرنا ہو زوم کر سکتے ہو اس کو ویسے انڈر پہ رکھتے ہیں انڈر پہ رکھتے ہم اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے سلائیڈز کو یہاں پہ ہمارے پاس پہلی سلائیڈ ہم نے ایڈ کی ہوئی اگر ہم نیک نئی سلائیڈ ایڈ کرنی ہو تو نئی سلائیڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر فارمٹ آ جائیں گے کہ وہ ٹائٹل والی سلائیڈ ہے یا ٹائٹل انگ کونٹینٹ والی ہے یا سیکشن ہیڈر ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی مطلب کہ اپنی مرضی کا جو آپ کا تھیم ہوگا اس تھیم میں یہاں پر فارمٹ آیا ہوگا تو اس فارمٹ کے حساب سے ہم اپنا نئی سلائیڈ ایڈ کر لیں گے یہاں سے میں سلائیڈ ایڈ کر لوں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ والی جو سلائیڈ ہے وائٹ کلر کی میں اس کی بالکل کوپی چاہتا ہوں میں ویسے یہاں پر ایک ہم تھیم والی بھی اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں بہتر طریقے سے انڈرسٹائننگ کر سکیں اجھے یہاں سے میں سیمپل سے لے لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس بھی یہی ہوں گی انٹرنیٹ کے بغیار یہ اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے پاس سلائیڈ اوپن ہو جائے گی اب دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس نیو سلائیڈ پہ جب کلک کریں گے اس کے دیکھو یہ فارمٹ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک بنا بنایا فارمٹ ہے اس لیے اس پہ جونس آپ چاہتے ہو وہ اس طرح کا فارمٹر ایڈ کر سکتے ہو یہ دیکھو اس سلائیڈ آپ کے پاس ایڈ ہوگی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کی ہی دوپلیکیٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نیو سلائیڈ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس دوپلیکیٹ سلائیڈ کا اوپشن ہے یہاں پہ آپ دوپلیکیٹ سلائیڈ ایڈ کر لیں گے ملکہ جو سلائیڈ پہلے والی تھی سیم تو سیم آپ نے ایک اور سلائیڈ ایڈ کر لی یہ تھی سلائیڈ ایڈ کرنے کا اوپشن اس کے بعد آپ کے پاس لی آؤٹ آ جاتی ہے لی آؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ میں نے سلائیڈ بھی ایڈ کی ہے میں چاہتا ہوں اس کی layout میں change کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو کس طرح change کریں گے layout پہ آئیں گے layout پہ آکے میں اس کو change کر سکتا ہوں تو یہ column والی بنانا چاہتا ہوں picture with caption والی بنانا چاہتا ہوں یہ یہاں پہ دیئے ہوئی ہیں چیزیں ٹھیک ہے true content والی بنانا چاہتا ہوں تو میں true content پہ لکھوں گا دیکھو true content میں یہ change ہوگی ہے اسی طرح اگر ہم اس میں reset پہ click کریں گے تو یہ reset ہو جائے گی آپ کے file جو بھی ہوگی ٹھیک ہے اس کے برد آپ کے پاس section کا option پہ click کریں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس section add ہو جائے گا اس کو ہم جب مطلب کہ کریں گے نا practice تو اس میں آپ کے چیزیں سمجھا دیں گے کہ section کیا ہوتا ہے section میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ والا یہ والا جو سلائیڈ ہوتی پی پیٹی یہ آپ کی الارگ سے پریزنٹ ہوگی اور نیچی والا جو section ہے یہ والی الارگ سے ہوگی لیکن یہ کہ آپ ایک ہی ٹیم پہ تین چار اپنے topics پہ presentation بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا یہ فائد ہوتا ہے میں اس کو reset کر دیتا ہوں ہمیں اس وقت ابھی یہ چاہیے اگر آپ نے کسے slide کو delete کرنا تو کیسے کریں گے آپ نے اس slide کو select کرنا ہے اس پر right click کرنا ہے تو آپ کے پاس option آ جائیں گے اگر new slide add کرنی یہاں سے بھی کی جا سکتی ہے slide add اگر آپ نے slide کا duplicate slide add کرنے تو وہ بھی ہو جائے گے اگر delete کرنے تو آپ delete بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے اپنے slide کو publish کرنا ہے میں کہ صرف ایک ہی slide کو publish کرنا ہے like save کرنا ہو یا آپ نے اس کو publish کرنا تو آپ ایک ہی slide کو بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ نے اپنے پورے topic جتے بھی slides بنائی ہوئی ہیں presentation میں تو سارے slides کو بھی آپ save کر سکتے ہو okay next آپ کے اوپر layout کا option آ جاتا ہے آپ یہاں سے layout لگا سکتے ہو جو بھی آپ نے format select کیا ہو اس کے پھر layout different ہوتی ہے نا like ابھی ہم نے یہ والا ایک design select کیا ہے میں ایک اور یہاں سے open کر لیتا ہوں تو وہاں پہ آپ کے پاس different layout آئے گی اس کے ٹھیک ہے like میں نے یہ والی slide کیا ہے تو اس پہ create پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھو یہ اس کا یہ والا format آ گیا ٹھیک ہے اچھا یہ والے color scheme بھی ہم change کر سکتے ہیں جو color background میں دیئے ہونے یہ سارے color change ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے یہاں پہ slide new add کرنی ہے آپ اس پہ right click کرنی ہے slide پہ کلک کریں آپ کے پاس slide add ہو جائے گی اگر آپ duplicate slide add کرنا چاہیے duplicate slide پہ کلک کریں تو اوپر والی same to same slide add ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ والے اگر آپ نے duplicate کرنی ہے تو آپ duplicate پہ کلک کریں گے تو duplicate slide آپ کے پاس add ہو جائے گی اس نیست آپ کے واپشن آجاتا ہے delete slide بھی کچھ Günڈ کریں گے تو آپ کے پاس slide جو بھی ہوگی دلیٹ ہو جائے گی ایک تو پروسیدر اس کا delete کرنے کا یہ ہے ایک یہ کہ آپ اس slide کو slide کریں اور delete والے tab پہ کلک کر دیں تو آپ کے slide delete ہو جائے گے میں اس کو delete والے option پہ کلک کریں تو delete ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس next option آجاتا ہے home کا منکہ آپ نے یہاں پہ یہ دیکھو ٹیکسٹ میں لکھتا ہوں یہاں پہ ہم کوئی بھی ٹوپک ہے کمپیٹر ریلیٹڈ ٹوپک لکھ لیتا ہوں میں کمپیٹر لکھ لیتا ہوں تو یہ میں نے ایک ٹوپک کا نیم لکھ ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ٹیکسٹ وغیرہ چینج کرنا آپ نے اس کو سب سے پہلے سلیٹ کر لینا یہاں سے آپ ٹیکس چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے فونٹ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہو فونٹ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو ٹیک ہے لائک میں یہاں پہ یہ والا لکھ لیتا ہوں اس کا میں اس کا سائز انکریز کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا سائز بھی یہاں سے فونٹ کا انکریز کر سکتے ہو ٹیک نائنٹی سیکس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ ٹبل ٹیپ کر کے آپ ایرو کے بٹن کو کلک کرو گے تو اب بس سائز چینج ہو جائے گا اگر آپ اس کو اپنے مرزے کا سائز دینا چاہتے ہو تو آپ اس کو سلیٹ کر لیں سلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ وان انڈر ٹین بھی کھا سکتے ہو ٹیک ہے انٹر پیس کریں گے دیکھو وہ وان انڈر ٹین آ رہا رہا ہے سائز بولڈ کرنا ہو بولڈ کر سکتے ہو لیکن شرطی ہے کہ آپ نے تو سلیٹ کیا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس اگر بوکس ہے ایک اس کے اندر آپ نے سارے تمام بوکس میں جو بھی لکھا ہوئے اس کو سلیٹ کیا بغیر کرنا تو کیا کریں گے بوکس کو سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے دیکھو اس کو میں سلیٹ کیا ہوئے سے بوکس کو تو یہ دیکھو یہ چینج ہوڑا ہے کلر ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ہی ٹیکس سیڈو ہے شیڈو کو یہاں پہ اوپشن موجود ہے تو آپ یہاں سے شیڈو بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے آرٹومیٹیکلی اس کے بعد آپ کے پاس اے بی سی سٹرائک تھو آپ سٹرائک تھو کرنا چاہتا ہے سٹرائک تھو ہو جائے گا جس طرح ہم نے ایم ایس ورڈ میں دیکھا تھا نیکسٹ آپ کے پاس اوپشن ہے کریکٹر سپیسنگ آپ نے اپنے کریکٹر کو نورمل رکھنا ہو یہ ایم ایس ورڈ میں نہیں ہے فیچر ٹھیک ہے یہ پاور پوائنٹ میں اگر آپ نے ٹیکسٹ کو لوز کرنا ہو لوز ہو جائے گا ویلی لوز کرنا ہو مور سپیسنگ زیادہ سپیسنگ دینی ہو ورڈ کے درمیان تو آپ یہاں سے جتنی سپیسنگ دینا چاہتے ہو وہ یہاں سے سپیسنگ کر لیں گے اوکے کریں گے تو دیکھو یہ سپیسنگ میں آ جائے گے ٹھیک ہے تو اس کے پر ویسے نورمل ہی ہم یہاں زیادہ تر یوز کرتے ہیں تو نورمل ہی یوز کیجئے گا اس کے پر نیکس سنٹینس کیس لوگر کے سپر کے سکیپٹلائز ایچو ورڈ یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ سنٹینس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ سنٹینس لکھ رہے ہو تو میں یہاں پر ایک سلائیڈ ایڈ کر لیتا ہوں یہ آپ یہاں سے کنٹرول ہے ان سے بھی سلائیڈ ایڈ کر سکتے ہو ویسے بھی کر سکتے ہو اب میں یہاں پر دیس سیزے بوائی لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جب نیو سنٹینس ہم اوپن کریں گے نا ایٹیز یہ دیکھو آئی خود اب خود بڑا ہو گیا میں نے آئی کیپٹل نہیں لکھا تھا ٹھیک ہے منکہ یہ سنٹینس کیس میں ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر آپ کا سنٹینس ختم ہوتا ہے نا اس کے بعد جو بھی ورڈ آپ لکھو گے دیکھو جی میں نے لکھا ہے لائک میں سپیس دیتا ہوں جی لکھا ہے ایچ لکھا سپیس دوں گا تو دیکھو جی کیپٹل ہو گیا آٹومیٹکلی سنٹینس کا پہلا ورڈ کیپٹل ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا تھا سنٹینس کیس ٹھیک ہے اگر آپ نے لوور کیس کرنا ہو تو اگر آپ کے پاس یہاں پہ جو بھی آپ نے ورڈ سیلیکٹ کیوں گے اگر آپ ان کو لوور کیس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو یہ سارے ورڈ اس کے چھوٹے ہو گئے ہیں اگر آپ اس کو سنٹینس کیس میں کرو گے تو آٹومیٹکلی جو ہمارا سنٹینس کا پہلا ورڈ ہے وہ کیپٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری پرانی باتیں ہیں جو آپ کو پہلے سے میں نے بتا ہی ہوئی ہیں اگر آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ اپشن مجود ہے ٹیکسٹ کا یہ آپ یہاں سے فونٹ کو انکریز کر سکتے ہوگا آپ نے اس کا سائز کم کرنا تو سائز کا کم کیا جا سکتا ہے اس کی شوٹ کٹ کی میں نے بتائی تھی کنٹرول شیفٹ کریٹر ہیں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سائز انکریز ہو گیا گریٹر شیفٹ کنٹرول پلیس شیفٹ لیس تین پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فونٹ کا سائز چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس کلر کا اپشن ہے کہ آپ نے اپنے فونٹ کو کلر دینا ہو لائکہ یہ میرے کمپیوٹر لکھا ہو اس کو کلر دینا چاہتا ہوں دیفرنٹ کلر آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں لیکن مور کلر پر جاؤ گے تو مور کلر یہاں پہ آئی ڈروپر کا آپ کے پاس اپشن موجود ہوتا ہے آئی ڈروپر کا دیکھو ایس ورڈ میں ہم نے دیکھا تھا آئی ڈروپر نہیں تھا یہاں پہ آئی ڈروپر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آئی ڈروپر پر کلک کر کے آپ یہ جو تھیم ہے تھیم سے کوئی بھی کلر پک کر سا تو میں یہ والا کلر پک کرتا ہوں یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ آئی ڈروپر کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فارمٹ میں سے اپنے شیپ میں سے کوئی بھی کلر سلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں یہاں سے یہ والا کلر لگا دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں واپس اپنے اس شیٹ پہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ کیا کہتے ہیں بلٹ ہے بلٹ آپ یہاں سے کوئی بھی دے سکتے ہو بلٹ کا سائز بھی نکریز کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے سائز کیسے نکریز کرنا آپ نے بلٹ کی اوپر سلیکٹ کرنا ہے بلٹ کو ٹھیک ہے تو بلٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کا سائز نکریز کر سکتے ہو یہاں پہ بلٹ پہ کلک کر کے بھی آپ اس کا سائز نکریز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پہ اٹی پر سائز ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھو میں اس کو ہنڈر پرسنٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ ہنڈر پرسنٹ کا سائز ہو جائے گا ٹھیک ہے سائز انکریز ہو گیا ہے تو اسی طرح آپ اپنے مطلب کے فارمٹ پر بلٹ کوئی بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے کلر بھی چینج کر سکتے ہو اپنے بلٹس کا یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ کسٹمائز پر جب جائیں گے یہاں پر آپ کو کسٹمائز آ جائے گا یہاں سے آپ کریکٹر کو بھی سلیٹ کر کے اس کو آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے کلر آپ کیسے چینج کرنا یہ دیکھو یہ آپ کے پاس ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے ٹیکسٹ بوکس لیا ہو تو اس لیے ہی اتنا ورک نہیں کر رہا ادھروائز یہاں پر آپ پر اپنے بلٹ کو سلیٹ کر کے بلٹ سلیٹ جب ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کے پاس نمبرنگ کا اپشن آ جاتا آپ یہاں پہ نمبرنگ بھی دے سکتے ہو اے بی سیم فارم میں دینی ہو جس فارم میں آپ دینا چاہتے ہو اس فارم میں آپ اس کو مدد کی یوز کر سکتے ہو اکے کلاس اب نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ میں یہاں پہ ایک پیراگراف لکھ لیتا ہوں ہم نے پیراگراف لینے کا ہمارے پاس ٹیک ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک اول پہ کلک کرنا ہے آر اے این ڈی رین لکھنا ہے اور ہم نے شیٹ چھوٹی بریکٹ بڑی بریکٹ ڈال کے انٹر پریس کرنا تو آپ کے پاس یہ پیراگراف لکھا ہوا آ گیا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ ویسے تین پیراگراف آتے ہیں تو میں یہاں سے نا یہ ایک ہی پیراگراف سے آئیڈ کر لے تو ایک منٹ کنٹرول زی کا تو یہ تین پیراگراف میں نے آئیڈ کیا ہے فارزمپل ٹھیک ہے ان ٹھری پیراگراف کے اندر آپ چاہتے ہو کہ یہ والا جو پیراگراف ہے یہ میں اس کو سینٹر میں الائن کرنا ہے یہ اس کی شوٹ کٹکی کنٹرول ہی ہے اگر آپ کنٹرول ہی پہ پریس کریں گے تو شوٹ کٹکی سے آپ اس کو سینٹر میں الائن کر سکتے ہو اگر آپ اس کو مین کے رائٹ سائٹ پہ الائن کرنا چاہتے ہو رائٹ سائٹ پہ الائن ہو جائے گا جس طرف آپ اس کی الائیمنٹ کرنا چاہتے ہو نا الائیمنٹ ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو نا جسٹی فائی کر لوں تینوں پیراگراف کو آپ کنٹرول جے پہ کلک کریں تو آپ کے پیراگراف جسٹی فائی ہو جائیں گے یہ دیکھو اب میں اس کو تھوڑا سا یہ دیکھو یہ میں نے کی ہے تو اب یہاں پہ بھی سائز ان کا دیکھو جو ہے ایکول آ رہا ہے اگر ہم ان کو سلیٹ کر کے کنٹرول جے کر کے دوبارہ سے انجسٹی فائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے میں اس کو انجسٹی فائی کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے دیکھے گا لائک ٹیس میں اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے رائٹ سائٹ پہ کلک کیا تو دیکھو یہ آپ کے پاس سیکول نہیں آ رہا تو اتنی اچھے نہیں لگ رہا سو اس کے لیے ہم پھر جسٹی فائی کو یوز کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹول کو نیکسٹ آپ کے پاس سپیسنگ کا اپشن موجود ہے آپ یہاں پہ لائن کے اندر سپیسنگ دینا چاہتے ہو ورڈ میں بھی سپیسنگ دی جا سکتی ہے اور آپ ان میں لائن میں بھی سپیسنگ دے لائن سپیسنگ میں ہوتا ہے کہ آپ وان پوائنٹ وان پوائنٹ زیرو دینا چاہتے ہو جو بھی لائن سپیسنگ سلیٹ کرو گے وہ والی لائن سپیسنگ آ جائے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹو پہ کرو گے زیادہ ہوگی ہے وان پر فائی پہ یہ زیادہ ہمیں ہیڈنگز جب دیں گے نا تو اس میں زیادہ تا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس تو آپ کے پاس ٹیکسٹ کی ڈریکشن آ جاتی ہے اب دیکھو یہاں پہ ہم چاہتے تھے یہ کمپیوٹر لکھا ہونا میں اب ٹیکنولوجی کو یہ ٹیکنولوجی یہاں پہ لکھتا ہوں ٹیک ہے یہ میں نے ٹیکنولوجی لکھا اوکے یہ ٹیکنولوجی میں نے لکھا اب میں ٹیکسٹ ٹریکشن اس کی چینج کروں گا دیکھو اب میں اس کو سلیٹ کر لوں گا یا آپ اس کے بوکس کو سلیٹ کر لیں اور ٹیکسٹ ایکشن پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ اس کو روٹیٹ اور ٹیکسٹ کو نائٹے ڈگری پہ روٹیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ نائٹے ڈگری پہ آپ کے پاس روٹیٹشن ہو جائے گے ٹھیک ہے آپ اس کو ایزلی یہاں سے اس طرح کر سکتے ہو ایک میٹ لکے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو آپ اس طرح مطقہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے موگ کر کے اور یہاں پہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں اچھا یہاں پہ اس کا کلر ہم چینج کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو نظرہ آ سکے یہ میں نے چینج کیا کلر اور اس کا فورٹ سائز بھی میں انکلیز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آپ یہاں سے نائٹی کے اینگل پہ میں نے اس کو دے دی اور یہاں پہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ روٹیشن ہوتی ہے آپ اپنے ٹیکسٹ کی ڈریکشن کو جس طرح مسجد دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو روٹے ٹو سیمٹی پہ کلک کریں گے تو دوسری سائیڈ پہ چلا جائے گا سٹیکٹ کرنا چاہتے ہو سٹیکٹ بھی ہو جائے گا سٹیکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورڈ ہوتے وہ اس طرح لکھے ہوئے آئیں گے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی میں یہ دیکھو یہ تھوڑا سا بیٹیفل لگ رہا ہے اب اس کے بعد ہم ٹیکسٹ ٹیکشن میں یہ دیکھتے ہیں مور اپشن مور اپشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ اس کو ورٹیکل ہی کرنا چاہتی ہو آپ اس کو جس ٹیکٹ فورم میں کرنا چاہتے ہو وہاں سکھا سکتے ہو ورٹیکل لائیمینٹ لیفٹ سائیڈ پہ سینٹر ہی کرنا چاہتے ہی سینٹر میں ہو جائے گی جس سائیڈ پہ آپ اس کے علائیمنٹ کرو گے اس سائیڈ پہ علائیمنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ مرزن wewnella ہے کہ آپ کا مرزنز آپkenے کتنے سیٹ اپ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس میں لگا سکتے ہو اب نیکسٹ آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے ہم اس کو سلائٹ کر لیتے ہیں یہ ساری بیوٹی فل مطلب ہم نے سلائٹ جب بنانی ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ یوز کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی ابھی آپ کو یہ چیزیں مشکل لگ بھی ہوں گے لیکن جب ان پہ ہم پریکٹیکلی ورک کریں گے نا آپ کو یہ ایزلی کرول ہو جائے گا اچھا یہاں پہ آپ کے پاس فارمٹ کا اپشن بھی مجود ہے آپ فارمٹ پہ ج چاکہ یہاں سے اپنے جو یہ شیپ ہے ہم نے ٹیکس بوک سلیکٹ کیا ہوا اس کو آپ برنگ یہاں سے شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہو یہاں سے آپ کوئی بھی یہ ڈیزائن وغیرہ دے سکتے ہو اس کا شیپ فل بھی دے سکتے ہو یعنی کہ آپ یہ والا کلر شیپ کو دینا چاہتے ہو یہ کلر دیا جا سکتا ہے یہاں پہ کلی کر کے آپ یہاں سے کلر آئی ڈروپر کو یوز کر کے آپ یہ والا کلر دینا چاہتے ہو میں اس کو سلائٹ کر لوں گا دیکھو یہ اوپر والا کلر نیچے والی آپ اس طرح لیئر بنا سکتے ہو اوکے یہ تھوڑی سی بس بیوٹی فل کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ تھوڑی سی اچھی نظر آئے تو اس کے لیے یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہوم ٹیپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اگر شیپ وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہو یہاں سے کوئی بھی شیپ آپ ایڈ کر سکتے ہو میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں یہ والی ایڈ کر لوں گا یہ ٹینرنگز والی ہے اگر آپ نے یہ والی شیپ ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں سے ایک منٹ یہاں سے یہاں سے یہ والی شیپ ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کر لی اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں digo یہاں سے ٹویٹ ہوگی اوکے یہ شیپ ایڈ کر لی آپ دیکھو یہ باہر کتاب نکلی ہو يیکن جب اس کو آپ پریزنٹ کرو گا مینے کہ اس کو پریوے اف دیکھو گے اس کا تو یہ آپ کو اس اس طرح کیا دکھے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کو use کر سکتے ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ مینے کہ یہاں پر ہمارے پ چاہتا ہوں کہ میں اس کو نا بیک گراؤنڈ اس کے نیچے لے جاؤں اس کو اوپر نہیں رکھنا چاہتا تو آپ اس کا کیا کریں گے ارینج پہ کلک کریں گے آگے مرا پاس ارینج کا آپ اس کو سینڈ ٹو بیک پہ کریں گے تو آپ کے پاس بیک ور چلی جائے گے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس فارمٹ ہے نا نیچے جو دیا ہو رہا ہے تو آپ اس کو فارمٹ کو خود بھی بنا سکتے ہو تو یہ اب اس کے فارمٹ کے نیچے چلے گی ہے ٹھیک ہے کمپیٹر کے نیچے اور یہاں سے ارینج کر کے آپ اس کو ٹاپ پہ بلا سکتے ہیں جس سینڈ ٹو فرائنٹ لاؤ گے تو فرائنٹ پہ آ جائے گی تو اس طرح آپ ان کو گروپ بھی کھا سکتے ہو اوبجیکٹس کو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہ ٹیکنولوجی لکھا ہوا نا ایک یہ اور یہ کمپیٹر کو ہم کمبائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ارینج پہ کلی کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ گروپ کا یہ اوبجیکٹس کے لئے یوز ہوتا ہے یہ آپ کا ٹیکسٹ فارم کے لئے یوز نہیں ہوگا تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہم یہاں پہ نا نیکسٹ ڈیزائن ڈیزائن کرتا ہوں میں یہاں پہ نیچ سلائیڈ لیتا ہوں ایک یہ سلائیڈ میں لئے اور میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر جاؤ یا پہ میں تھوڑے سو نا یہ چیز میں use کا ہوں یہ اوبجیکٹس یہاں پہ میں اوبجیکٹس لے لیتا ہوں تھوڑے سیbak ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اوبجیکٹس لے لئے لیتا یہ میں نے ایک اوبجیکٹ لیا کہ اور اس bust peeling خ Aus by layinghan Act پہے کلیک کریں گے اور یہ اوبجیکٹس آپ کے پاس کرتے ہیں تو لیک estado اگر آپ اس شیپ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہو یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہو اگر یہاں سے نہیں چینج کرنا چاہتے ہو شیپ پر آ کے آپ یہاں سے بھی کلر چینج کر سکتے ہو کوئی بھی کلر رکھنا ہو آپ یہاں سے کلر لگا سکتے ہو اس کے بعد آت لائن شیپ ایفیکٹ آپ کے پاس سویلیبل ہے 3D اس کو کرنا ہو آپ 3D بھی کھر سکتے ہو اس شیپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس سی اے ٹیکسٹ کی آجنگ کی ڈیٹیلز وغیرہ اگر آپ اس کے اندر ٹیکسٹ وغیرہ لکھنا چاہتے ہو ٹیکسٹ کی انفرمیشن وغیرہ آپ یہاں پر ٹیکسٹ کے فونٹ چینج کرنا ہے یا آت لائن چینج کرنا ہے اس کے اوپر فیکٹ دینا وہ آپ دے سکتے ہو اب میں چاہتا ہوں ان تینوں شیپ کو نا سلیٹ کر کے اور اس کو اور تینوں کو سلیٹ کیسے کریں گے کنٹرول پر کلک کر کے ان تینوں کو سلیٹ کر لیں گا اور میں ان کو گروپ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ ارینج کے اوپشن پہ آئیں گے اور یہ گروپ کا اوپشن مجودہ آپ یہاں سے گروپ کر لیا آپ گروپ کرنے کے بعد اس کو آپ اے موگ کر سکتے ہو کہیں پہ بھی اس کو موگ کر کے لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس شیپ ٹول کے لیے ہوتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس اوپشن آ جاتا ہے یہاں شیپ کے اندر کچھ کرو لائنز بھی دی ہوئی ہیں آپ پہ یہ لائنز بھی ڈرا کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ کرو لائنز آپ کے پاس آپ یہ لائنز ہم یوز کرتے ہوتے ہیں ہم نیکس جب کوئی سلائیڈ پریزنٹیشن بنائیں گے نا اس میں ہم یہ چیزیں یوز کریں گے آپ کو اچھے سے انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ شیپ کوئی بھی ہم لگا لیتے ہیں نا تو یہ اس کے فارمنٹ میں جانے کے بدائے ہیں یہاں پہ انہوں نے کلر کے اپشن دیا ہے آپ یہاں سے ڈریکٹ بھی کلر چین کر سکتے ہو آؤٹلائن چینج کرنی ہو آپ اس کے آؤٹلائن چینج کر سکتے ہو شیپ ایفیکٹر دینا ہو میں لائی 3D ریفلیکشن دینا چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس 3D ریفلیکشن ہے آپ یہاں سے دے سکتے ہو بیول دینا ہے تو بیول فرم میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کچھ امپورٹن چیزیں تھی ہوم ٹیپ میں اس کے بعد آپ کے پاس فائنڈ کا اپشن آجاتا ہے فائنڈ میں آپ کوئی بھی ورڈ اگرہ فائنڈ کرنا چاہتے ہو یا کوئی آپ نے پیزنٹیشن لکھی کوئی ٹوپک آپ ڈوننا چاہتے ہو آپ پر تین چار سو سلائیڈ بنی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی بھی ٹوپک آپ نے سلچ کرنا ہو یہاں پر کلک کریں گو آپ کے پاس سلچ ہو جائے گا کچھ ایک کچھ ایک کچھ کر تو میں ان کے ساتھ ریپلیس کروں گا تو دیکھو یہ بس ریپلیس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ریپلیس پہ کلک کیا تو ہماری جو آور لکھا ہوا تو وہ ان میں چینج ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو فائنڈ نیکسٹ پہ کلک کریں گا نیکسٹ والا آ جائے گا اگر آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہو تو ریپلیس آور پہ کلک کریں گے تو جہاں جہاں پہ آور ہو گا وہاں سے یہ ریپلیس ہو جائے گا گلتی سے کہیں پہ پیپوزیشن ہم گلتی یوز کر بیٹھتے ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزوں کو ہم سیٹ کرنے کے لیے یہ والا اپشن یوز کرتے ہیں اوکے کلاس اب نیکسٹ آپ کے پر ریپلیس کا اپشن ہے وہ میں نے آپ کو آرےڈی بتا دیا آپ کسی بھی فون کو ریپلیس کا سکتے ہو نیکس سلیکٹ کا اپشن اگر آپ نے چھوٹا چھوٹا کام کیا ہوا کہیں سے آپ سے کوئی لیئر سلیکٹ نہیں ہو رہی لائک یہ ہے اب اس لیئر کے نیچے میرے پاس ایک شیپ تھی اس کو میں سلیکٹ کنا چاہ رہا ہوں وہ سلیکٹ نہیں ہو پا رہی تو ہم سلیکٹ کے اپشن پہ کلک کریں گے اب سلیکٹ اوبجیکٹ پہ بھی کلک کر سکتے ہو وہ تمام سلیکٹ ہو جائیں گے اگر سلیکشن پین پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس لیئرز آ جائیں گے ٹوٹل ٹھیک اب دیکھو میں یہاں پہ ایک شیپ ہے ایڈ کروں گا تو دیکھو یہ ایک ریکٹینگل فائف آگی اب میں یہاں پہ اگر دو شو کر سکتے ہو شو کر کے آپ کسی کو شو منٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے میں ان کو ریموو کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ہوم ٹیپ تھا اس میں کسی کا کوئی بھی قویسن ہو وہ پوچ سکتا ہے باقی کل ہم ان سل ٹیپ کو دیکھیں گے بھی بلکل سیمپل سا اس کے اندر صرف ایک چیز مطلب ہے میڈیا اور یہ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سلائیڈ نمبر اوبجیکٹ دینے کا ہے اس کے بعد مارے پاس باقی ایم ایس ورڈ والی اور یہ ٹیبلز اور سلائیڈ والا اپشن تھوڑا سا ہے جس کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے اور آج ہم نے ہوم ٹیپ کو دیکھا ہوم ٹیپ کے اندر آپ لوگوں نے ساری چیزوں کو یوز کرنا ہے اوکے آج کی کلاس ہی پینڈ کرتے ہیں اوکے ٹیک کر اللہ حافظ